اسلام علیکم میرا نام دلاغر ہے اور میں ششم کلاس کا طالبین ہوں اٹھبان کمر کے ڈرتا ہے خلاصہ اس سبق میں مسلسل محنت سے حاصل ہونے والی کامیابی کے بارے میں بتایا گیا ہے آئیشہ پہلے سماعے میں محنت کرنے کے باوجود کامیابی حاصل نہ کر سکی اور وہ دل برزاشتہ ہو جاتی ہے پھر اس کی امی اسے تسلی دیتی ہے اور کفال شاشی کہانی سناتی ہے کفال شاشی ایک ماہر لہار تھا ایک دن اس نے بادشاہ کو ایک علم دین کے احترام میں کھڑے ہوتے دیکھا پھر اس کے دل میں ایک علم دین جیسا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ علم دین بننے کے لیے دن رات محنت شروع کر دیتا ہے ایک سال بعد اپنے علم کا جائزہ لیتا ہے تو اسے اپنا علم بہت کم لگتا ہے تب کفال شاشی اپنا علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے اور مارا مارا پھرنے لگتا ہے ایک دفعہ سفر کے دوران پھاری علاقے میں اس نے ایک پتھر پر مسلسل پانی کترے گرتے ہوئے دیکھے مسلسل پانی گرنے کی وجہ سے پتھر میں گڑا بن جاتا ہے کفال شاشی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں مسلسل محنت کرتا تو کامیاب نہ ہوتا وہ دوبارہ محنت شروع کر دیتا ہے اور ایک بڑے علم دین کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے یہ کہانی سن کر عائشہ کی دل میں ایک نئی محنت کی امم جگتی ہے اور میں محنت شروع کر دیتی ہے اور سالانہ امتحان میں اول آتی ہے شکریہ